اسلام علیکم ناظرین ایسٹی انفلوینسرز ایک بار پھر آپ کے ساتھ اور آج ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے پی ایسٹی ایڈمیشنز سویڈن میں میں ہوں تیمور اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہے ڈاکٹر شاہد آج کا جو موضوع ہے وہ ایک کہلیں کہ one of the hot favorite topic ہے جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ لوگ ان باکس کرتے ہیں میسیجز میں چیٹ میں لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے تمام پیجز یا گروپس کے اوپر اکثر اور بیشتر یہی سوال ہوتا ہے کہ سویڈن کے اندر پی ایسٹی اپلائی کیسے کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہاں سے تلاش کرنی ہے اور اس کے پروسیجرز کیا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریں آج اور اس ڈسکشن میں شاہد صاحب ہمیں لیڈ کریں گے ساتھ ہمیں بتائیں گے ٹپس اور ٹرکس تو ابارٹو یو شاہد صاحب جی تینکی باری مچ تیموز صاحب یہ واقعی بہت ٹپک ہے لوگوں کے لیے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سویڈن کے اندر اگر اگر انہوں نے پی ایسٹی اپلائی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو پی ایسٹی ڈی ڈونڈیں گے سے اور پھر اپلائی کیسے کریں اور آپ کا انبوکس بھی بڑا رہتا ہے میرا بھی انبوکس بڑا رہتا ہے اور ہمارا جو تینک گلوبل کا فیس بوک کا پیج ہے یا ہمارا جو یوٹیوب کا تینک گلوبل کا چینل ہے اس پر بھی ہمیں کافی کومنٹس لصیب ہوئے تھے کچھ عرصہ سے اور پھر ہم نے جو ہنا اس لیے آج کا سیشن پلان کیا ہے تو لٹس سی ہو ایٹ کوز تو اب آگاز کرتی ہیں آج ہم نے ایسے کیا ہے کہ آپ جو ہنا ہم بولنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ انفرمیشن سکرین کے اوپر بھی دکھائیں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے کہ ہم جس چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں ہیں وہ ریٹن میں کسی نظر آ لیے تو ڈاکٹی ایمور اگر آپ نیکس سلائٹ پہ جائیں جی ضرور اور اس نیکس سلائٹ پہ جانے سے پہلے ایک اور تیز میں جو انفرمیشن شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ سویڈن کے اندر بتاتا چلو ناظرین کو ان کے ایک جنرل نالیج کے لیے کہ سویڈن کے اندر رفلی ہر سال پندرہ ہزار سے بیس ہزار پوزیشنز جو جن میں یا تو داخلہ ہوتا ہے یا وہ کنٹینیو رہتی ہے تو ایک چھوٹے سے کنٹری جس کی پپولیشن دس ملین ہے اس کے لیے یہ کافی بڑا نمبر ہے پندرہ سے بیس ہزار پی ایش ڈیز اور ایمیجن کریں کہ اگر پاکستانی سٹوڈن جہاں پہ دو سو بیس ملین کی عبادی ہے وہ لوگ اگر اس کا ایک پرسنٹ بھی لیتے ہیں سو ایک پرسنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں سٹوڈن کے اپنے سٹوڈنٹ بھی ہیں تو پھل ایس ایک نمبر تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ کے پھر ہم آگے دسکشن کو لے کے چلتے ہیں جی تو اپرچنٹیز بیسکلی کافی زیادہ ہیں اگر دیکھا جائے جی جو نمبر آپ نے بتایا ہے اگر لوگ صحیح طریقے سے ویلے اکپ ہوکے اپنی اپلیکیشن فائل کریں تو چانسز کافی زیادہ ہیں اس کے ساتھ فلونے کی تو ہم آگاز کرتے ہیں بیسک انفرمیشن کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ کہ پی ایس ڈی سٹوڈنٹ کو سوڈنٹ کے اندر دکتورند کہتے ہیں یہ سوڈیش دبان کا لفظ ہے تو جب آپ پی ایس ڈی پوزیشن سرچ کر رہے ہوں یا آپ کسی یونیسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر انفرمیشن ٹون رہے ہوں کسی فیکلٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر اور اگر آپ کو کوئی ایسا انسان نظر آئے جو کہ آپ کی فیلڈ کے اندر ریسرچ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ٹائٹل لکھا ہو دکتورند تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پی ایج ڈی سٹوڈنٹ ہے اس لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ پی ایج ڈی سٹوڈنٹ کو سوڈنٹ میں کیا کہتے ہیں نازمی نہیں کہ وہاں پر پی ایج ڈی سٹوڈنٹ لکھا ہو دکتورند لکھا ہو سکتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے دوسرے کنٹریز میں تو پی ایڈی جو ہے ایڈوکیشن وہ نارمل ایڈوکیشن کے طریقے سے ہی کنڈکٹ کی جاتی ہے اس میں نارملی آپ کو سکورشپ مل رہا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ کیسے میں نہیں بھی مل رہا ہوتا ہے سویڈن ان کنٹریز میں شامل ہے جدر پی ایس ڈی پوزیشن ایک ایمپلویمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے تو جس طریقے سے باقی جو ٹیچرز ہوتے ہیں انیونسٹری میں ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں آپ کے بھی اتنے ہی رائٹس ہوتے ہیں بیسیکلی اس کی ایک وجہ آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی پی ایج ڈی ریسرچ کے دوران ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیچنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی نارملی پانچ سال کا دیوریشن ہوتا ہے یہاں پر پی ایج ڈی کا اس میں ایٹی پرشنٹ ٹائم آپ نے ریسرچ کرنا ہوتی ہے اور ٹوٹی پرشنٹ ٹائم آپ نے ٹیچنگ کرنا ہوتی ہے اور بیگننگ میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی لیب سپروائز کرنے کی ڈیوڈیز دے دی جائے یہاں پہ کسی اور ٹیچر کے ساتھ آپ کو اٹیج کر دی جائے کہ وہ مین تھیوری وہ پڑھائے اور ایکسسائز یا ٹوٹریلزیشن آپ کریں ان کے ساتھ لیکن ایڈ دی انڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پورے کا پورا کورس بھی دیا جائے گا چوتھے سال یا پانچمہ سال میں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ سیٹ اپ کر رہے اوورال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سویڈن کے اندر جو پی ایس ڈی کی ایڈیوکیشن ہوتی ہے وہ ایز ان ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے آپ ایمپلائیڈ ہوتی ہیں انیورسٹی کے اندر آپ کا ایمپلائیمنٹ کونٹریکٹ ہوتا ہے آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اور ایز ای ٹیکس گیور آپ کو جو بینیفیٹس ہوتی ہیں کسی بھی اور ایمپلائیڈ انسان کے سویڈن کے اندر آپ کو بینیفیٹس مل رہے ہوتی ہیں انکلوڈنگ پینشن تو اور ڈیوریشن پانچ سال کی جس رہاں کی میں نے پہلے بتا دیا اس کے علاوہ ڈاکٹر تیمورس صاحب کو اور بیسک انفرمیشن جو پی ایڈی کے مطلق میں نے منشن نہ کی اور وہ بھی منشن کرنا ضروری ہے تو آپ کینڈلی ایڈ کر دیں آپ کا مایک میوٹ ہے اچھا اس میں دو چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ پہلی چیز مطلب آپ نے تینوں چیزوں کو کافی اچھے طریقے سے بتا دیا اب ایک چیز اس میں یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ پانچ سال ڈیوریشن ہو مطلب تیچنگ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے دپارٹمنٹ کے اندر ان کی ضرورت کیسی ہے اگر دپارٹمنٹ میں بہت سے پی ایڈی سٹوڈنٹس ہیں تو یوزیلی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر تیچنگ کا لوڈ بالکل نہ ہو تو یہ ایک چیز ہے جو کہ سیچویشن پر ڈپینڈ کرتی ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی ایڈی چار سال میں ختم کر لیں ساڑھے چار سال میں ختم کر لیں اور اگر آپ سمارٹ ہیں تو آپ بارہ مہینے میں ختم کر لیں تو یہ اپنے اچھی بات ایڈ کر دی کہ لازمی نہیں کہ پانچ سال کا ہو کیونکہ ان کے پاس اگر تیچنگ کروانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو تیچنگ دیں گے کیسے لیکن بعض اوقات میں نے یہ بھی کیسز دیکھے ہیں کہ اگر ان کے پاس تیچنگ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو کوئی کام بھی دے دیتے ہیں کہ ریسرچ کے علاوہ آپ یہ کام کر لو تو وہ آپ کے لیے میرے خیال سے ایک بہت اچھی اپرچنٹری ہوتی ہے جب آپ پی ایجڈی کر رہے ہیں یہاں پر تو یہاں کے ورک انوارمنٹ کے ساتھ فیملیریٹی حاصل کرنے گا ہے کہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ یا تو آپ کوشش کر کے تیچنگ لے لیں اگر آپ کو تیچنگ مل رہی ہے کسی قسم کی نہیں تو اگر آپ کو کوئی اور کام بھی دیتی ہے تو آپ کو اسے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کہ جنورسٹی کے اندر آپ کو کام کرنے کا ایکسپیئنس مل جائے گا اور اچھا ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے تو اس کی جو سیلری ہے وہ بھی میرے خیال میں اسی سٹیج پر ہم منشن کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پی ایجڈی جو ایک انسان کرتا ہے وہ ماسٹر ڈگری کے بعد کرتا ہے تو نارملی ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد اگر آپ کو سویڈن میں کسی بھی جگہ پہ جو جوب ملتی ہے وہاں پر آپ کی جو سیلری ہوتی ہے مور ارلیس آپ کو وہی سیلری پی ایجڈی سٹیڈیز کے دوران بھی مل رہی ہوتی ہے اور اس کی رینج میں آپ بتا سکتا ہوں کہ اراؤنڈ ٢ونٹی تھاؤزن یہ میں نہیں میں میں بتا رہا ہوں آپ کو اراؤنڈ ٢ونٹی تھاؤزن سویڈش قراؤن آپ کو آفٹر ٹیکس جو ہے مل جائے گا اگر آپ پی ایجڈی ہاں پر کر رہے ہیں یورو میں بھی بتا دیں کہ یہ تقریباً دس کا ڈیویڈنٹ ہے تو دو ہزار یورو آپ کو آفٹر ٹیکس جو ہے پی ایجڈی کے دوران پر منت مل جائے گا ایسے یہ جی جی بلکل اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ ایسے پروگرامز ہیں جہاں پر آپ کو کم جو آپ کو سٹائپنڈ ہے وہ بھی ملتا ہے وہ بھی ملتا ہے سام ٹائم اگر فنڈنگ آ رہی ہے کسی اور یورپین پروجیکٹ سے یا میڈک کیوری سے تو آپ کو تھوڑے کم پیسے بھی مل سکتے ہیں اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو کیمسٹری یا بائیولوجیکل فائنسز یہ کچھ لوگ ہیں کم سکالرشپ کے اوپر پی ایش ڈی کرتے رہے ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا شاید تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک پر آپ پر ایڈمیشن ہو جائے تو یہ چیزیں تو مائنر ہیں اور ایک اور بات چلے اب بھی میرے خیال سے اگلی سائٹ پر چلے جاتے ہیں آپ نے اور بھی انفرمیشن کٹھی کی ہوئی ہے تو وہ بات نہیں ادھر یہ اٹھ کر لیتے ہیں چلے تو اس کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اس اس کو میں کرنا اگر کرنا چاہوں اس طرح کہ ڈاکٹران جاپل بھی دیکھیں وہ پی ایش ڈی سٹوڈنٹ ہی ہے اس کا آپ کو جب پی ایش ڈی مل گئی تو آپ کو فی نہیں دینی آپ ایمپلائی ہوں گے ینورسٹی کے اور اسی چیز کے ڈیوریشن اٹھ کین بی چار سال بیٹوین فور تو فائی ویئرز تو یہ ڈیوریشن ہے تو رف اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں اب ہم نیکٹ جو ہمارا بارٹ ہے اس کا اس کی طرف جائیں گے اور اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں مزید انفرمیشن چاہیے اور وہ ہے کہ ہمیں پی ایش ڈی کہاں سے ڈھونڈنی ہے اور کیا سے ڈھونڈنی ہے تو جی شاہد صاحب